پاکستانی سردی عدود منقطع کرنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان نے صفارتی تعلقات منقطع کرتے ہوئے اپنے ایمبیسیڈر کو ایران سے واپس بلایا اور ایران کے جو ایمبیسیڈر تھے جو کہ اس وقت ایران میں دورے پر تھے انہیں واپس نہ آنے کی ادایت کی لیکن اسی کے چند گھنٹوں کے بعد پاکستان نے اپنا جو جواب دینے کا حق تھا وہ استعمال کیا اور مرگ بر سرمچار کے نام سے جو ہے سٹرائک کی ایرانی حدود میں ان کیمپس پر جو کہ دہشتگردوں کے تھے اس ساری صورتح صورتحال کے بعد آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی سربراہی وزیراعظم نگران انواراللہ کاکر نے کی اور اس میں تینوں سرویسز چیف شریک تھے اور اس کے علاوہ انٹالیجنس کے حالہ وکام شریک تھے اس ساری صورتحال پر نگران جو وزیر خارج ہیں انہوں نے بریفنگ دی سیچویشن کو اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا اس کے ساتھ ساتھ وزارت دفاع کے لوگوں نے بھی ساری صورتحال سامنے رکھی جس کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایران کے ساتھ جو صفارتی تعلقات ہیں ان کو بحال کیا جائے اور جو بھی صورتحال ہے اس کو نارملائزیشن کی طرف لے کے چلا جائے ساری صورتحال پر آج بات کریں گے اس کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے سینیٹر مشاہد حسین سید کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے اکامہ جہت شخصیت ہیں اور دوسرے سیگمنٹ میں ڈاکٹر کمر چیما برگیڈی ریٹائیڈ راشد ولی اور نجم الدین شیخ ہوں گے ہمارے ساتھ لیکن گفتگو کا آغاز مشاہد حسین سید کے ساتھ کروں گا مشاہد صاحب سب سے پہلے آج کا جو فیصلہ ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور وفاقی کابینہ کا اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں اسلام علیکم مشاہد صاحب اور آپ کے ویوز کو بڑا سلام علیکم میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اور خوشائند فیصلہ ہے اور بروقت فیصلہ ہے کیونکہ ایک واقعہ ہوا ایک ہماکت ہوئی جو حیران کن تھی ہمارے برادر ہمسایہ اسلامی جمہوریہ ایران سے پاکستان کے خلاف اس کا پاکستان نے بروقت فوکس ٹارگٹڈ جواب بھی دے دیا اور جو ٹارگٹ ٹارگٹ کیا دہشت گردوں کو اس کا خاتمہ بھی ہوا ایران کے کوئی نقصان نہیں پچھایا نہ کسی جان و مال کا اور چونکہ اب لگتا ہے کہ دونوں سائٹس کو معلوم ہے خاص طور پر ایران کو سمجھا گی کہ یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے باہر نکل سکتا ہے تو اچھی بات ہے کہ ہمارا بنیادی تنازہ ایران سے نہیں ہے کہ آج یہ جو فیصلہ اچھا فیصلہ کیا ہے کہ تعلقات بحال کریں کیونکہ دہشت گردی ایک مشترکہ خطرہ ہے ایران کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی خطے کے لیے بھی اور اس کو بہامی گفتو نشید کے ذریعے بہامی تعاون کے ذریعے اس کو ہم حل کر سکتے ہیں اور جڑ سے اکھار سکتے ہیں جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے تو یہ اچھی بات ہوئی ہے کیونکہ اگر تنازہ بڑھتا تو کشیدگی بڑھتی اور جو ایران کے مقالف ہیں یا پاکستان کے دشمن ہیں ان کو موقع ملتا کہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے تو وہ معاملہ ختم ہو گیا رفت دفع ہو گیا اب نیا چپٹر شروع ہو رہا ہے تو اس کو ہم کھولیں اور آگے بڑھیں مشاہد صاحب سب سے پہلے جب یہ صورتحال پیدا ہوئی سولہ جنوری کو جب ایران کی جانب سے پاکستانی سردی حدود کی خلاف ورزی کی گئی اس کے بعد پاکستان میں دو طرح کی تھوٹس تھیں ایک تھوٹس یہ تھیں کہ پاکستان کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایک تھوٹ یہ تھی کہ جواب دینا چاہیے آپ چونکہ خطے کی صورتحال کو بھی سمجھتے ہیں دونوں برادر اسلامی ممالک کے تعلقات کو بھی سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں پاکستان کی جو اپروچ تھی پہلے صفارتی جو اعتجاج تھا صفارتکار کو واپس بلانے کا وہ ٹھیک تھا اور پھر اس کے بعد جو جواب دینے کا طریقہ تھا خاص کر جو اس کی ٹائگ لائن تھی مرگ برد سرمچار وہ آپ کی خیال میں درست تھا جی میں خود بھی ہمیشہ بلیب کرتا ہوں کہ جو بھی معاملہ ہو اس کو حل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں اور کوشش کرنے چاہیے کہ مطاعت رویہ ہو ریسٹرینٹ ہو لیکن یہ جو واقعہ ہوا تو میں خود بڑا حران ہو گیا کیونکہ میں ایران جاتا بھی رہتا ہوں میں جانتا بھی ہوں ان کی سیاست کو ان کی خارجہ پالیسی کو تو میرا خیال تھا کہ یہ شاید ایران کی حکومت کو خود معلوم نہ ہو کیونکہ یہ لگتا تھا کوئی ایران کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایران کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے جو خاص طرح پہ پاس دارانہ انقلاب ان کا آپریشن ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپریشن سے دو گھنٹے پہلے تو ان کے وزیر خارجہ ایران کے بڑے خوشگوار محول میں پاکستان کے وزیر آزم سے ملاقات کر رہے تھے ڈاووس میں تو ہم امید لگ رہے تھے کہ ایران کی طرف سے کوئی ندامت کا اظہار ہوگا کوئی معافی نامہ ہوگا کوئی معذرت ہوگی بلکہ اس کے برعکس ان کے وزیر دفاع کا جو بیان دیکھا میں نے شام کو بڑا ہے مجھے دکھ بھی ہوا اور تکلیف بھی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہم نے سٹرائک کیا ہے this is about the security of ایران انہوں نے ہم کرتے رہیں گے جب تک ہماری security کا issue ہو بھئی آپ کی security تو ہماری تو sovereignty ہے آپ نے وائلٹ کی ہے تو اس کے بعد پھر گنجائش نہیں تھی جب ان کے وزیر خارجہ نے بھی معذرت نہیں کی وزیر دفاع نے نہیں کی اور کوئی ندامت کا نہیں ہوا تو پھر وہ ایک ریڈ لائنگ جو کروس ہوئی ہے جان بوجھ کے کروس ہوئی ہے تو اس کا جواب دینا جو ہم نے دیا مرگ بر سرمچار کا وہ بلکل صحیح تھا بروقت تھا اور فوکس تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی آم فورسز نے بڑا پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا جس کی پہلی مثال پانچ سال پہلے تھی پلواما کے واقعہ کے بعد جب ہندوستان نے حملہ کیا تھا بالاکوٹ پر پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی پاکستان نے بروقت جواب دیا دو جہاز گرائے اور ان کا پائلٹ کیپچر کیا تو ہم نے یہ کہہ دیا یہ ریڈ لائن ہے اور کوئی بھی کروس نہیں کر سکتا چاہے ہندوستان ہو یا ایران ہو یا اور کوئی ملک ہو اور ایک بروڈر میسج بھی ہم نے دے دیا کہ آئندہ کے لیے یہ پریسیڈنٹ نہ سمجھیں کیونکہ اگر کوئی کرے گا تو اس کو ہم ٹکا کے فوری طور پر جواب دیں گے مشاہد سنسے ہی سب ایک تھوٹ یہ بھی موجود ہے کہ بہت سے یہ چیزیں جو ہے انڈر ڈسکیشن رہی کہ ایک ایسے وقت میں سولہ جنوری کو یہ اٹیک ہوئے اس سے چند روز قبلیا اسی انہی دنوں میں جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں جائے شنکر ان کی تیران میں موجود کی تھی چونکہ پاکستان نے کافی جیسے کہتے ہیں عالمی دباؤ کو لیتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ اپنی اپروچ کو بدلنے کی کوشش کی ریجنل ممالک بالخصوص افغانستان اور ایران کے ساتھ جو بھی تلخیاں تھوڑی بہت تھیں انہیں کم کرنے کی کوشش کی آپ کو نہیں لگتا کہ ہندوستان کو یہ سب کچھ ایکسیپٹیبل نہیں تھا دیکھیں جی جو ایران نے پاکستان کے خلاف حملہ کیا ہے وہ ایک عجیب سی بات تھی کہ وہ ایک ہیٹرک تھے حملے کے عراق سیریا پاکستان چوبیس گھنٹے کے دوران یہ کے بعد دیگرے اور ہندوستان کے وزیر خارجہ کا دورہ ضرور ہوا لیکن بنیادی بات تو ہے کہ ایران کے جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس کی نویت دیکھیں ایران کے ساتھ ہم نے کبھی ان کے مفادات کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا ان کے مفادات کا تحفظ کیا ہر دور میں اور جو یہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے وہ تو ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن جو بنائی تھی وہ تو سب سے پہلے بھاگ گئے تھے امریکی دباؤ میں ہم تو نہیں بھاگے ہم قائم رہے اس پر موہدے پر بھی اور ہم نے ہر فورم پر ایران کا دفاع کیا بلکہ اسرائیل کا بیسٹ فرنڈ کون ہے اس خطے میں انڈیا ہے تو انڈیا اسرائیل ایکسس ہے اور موڈی اور نیتن یاہود تو نظریاتی طور پر فرسٹ کزن ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کا ہاں ہندوستان ضرور خوش ہوا ایرانی حملے سے ان کو ایک موقع مل گیا کہ مسلمان دنیا میں درار پہنچی ہے اور توجہ ہٹی ہے غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینی عوام پر اسرائیل کی طرف سے جس کی اتائید اور حمایت ہندوستان پوری طرح کر رہا ہے لیکن یہ تو ایرانی قیادت پر ذمہ داری پڑتی ہے کہ ان کی سوچ ان کی بصیرت ان کا ویجن کلیر ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ایک فرق ہے اور ہمارا مسلم برادر ہے اور کسی میں دباؤ میں نہ ہے ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم تو امریکی دباؤ رجیک کرتے ہیں تو ہندوستان نے اگر کوئی شرارت بھی کرنی تھی اور غلط فہمی بھی پھیلانی تھی تو ایران should not have become a party to that مشاہد صاحب جو اس وقت کی صورتحال بنتی ہے اس میں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ایران کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کی بات ہو رہی ہے آپ کے خیال میں جو بھی گزشتہ سولہ جنوری سے سترہ اور اٹھارہ جنوری تک کا جو معاملہ تھا اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں جو دوست ممالک ہیں خاص کر ٹرکی رشیہ اور چین ان کی جانب سے یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان اپنا رسپونس نہ دے اور میرا خیال ہے جو میری معلومات ہیں کہ اس میں یہ پاکستان کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ اگر ایران پبلکلی اپولوجی کرتا ہے تو پھر اس کے بعد جواب نہ دینے کا فیصلہ کیا جائے گا جس کے چوبیس گھنٹے تک جب کوئی رسپونس نہیں آیا تو اس کے بعد پاکستان نے اپنی کاروائی کی دیکھیں جی میں تفصیلات تو معلوم نہیں لیکن یہ ہے میرے خیال میں پانچ ممالک ہیں جو سالسی کا کردار ادا کر سکتے ہیں جو اہم ہیں دونوں پاکستان اور ایران کیلئے جن کی بات سنی جائے گی تہران میں بھی اسلام آباد میں بھی چین روس ترکی کطر اور سعودی ریبیا اور ان ساروں پانچوں کے اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی کافی حد تک تو تفصیلات تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن جو بھی دوست ہیں ہمارے اس خطے میں ان کی یہی خواہش تھی کہ یہ معاملات حل ہو جائیں اور معاملات خراب نہ ہوں اور ٹھیک ہے ہم نے جواب دیا لیکن اس کے نتیجے میں معاملات نہیں بگڑے اور ایران کو بھی پیغام مل گیا اور سلسحال بھی سٹیبلائز ہوگی تو جو ہوا وہ اچھی طریقے سے ہو گیا اور آپ نے دیکھا کہ ایران کی ہماکت کی وجہ سے دو جو ان کے ہمسائے ہیں ایک عراق اور ایک پاکستان دونوں میں ایران کے بارے میں پھر ایک غلط رائے پیدا ہوئی غلط فہمی بھی پیدا ہوئی دچکہ بھی لگا تعلقات کا اب میں پڑھ رہا تھا کہ ایران ایران کی جو وزیر اعظم ہیں وہ آج کل ڈاووس میں ہیں یہ ورلڈ اکناومک فورم کے لیے ان کو ملے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیون اور انہوں نے فوراں دعوت دے دی پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے کہ آپ وزیر اعظم ایران سودانی صاحب وہ تشریف لائیں اور وائٹ ہاؤس کا دورہ کریں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو پھر آپ نے گود میں ایراک کو واپس بھیج دیا ایران کی ہماکت کی ویعث سے مسلمانوں دنیا میں درار بھی پیدا ہوئی اور توجہ بھی ہٹی غزہ کے مسئلے سے تو یہ ایران کی قیادت ہے جو انہوں نے بھی کروایا ہے نلائکی کی ہے غلط کام کیا ہے اب ان کو سمجھ آ جائے گی اس کے اثرات بڑے منفی ہوئے ہیں صحیح مشاہد صاحب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی بڑی اہم ہے پاکستان کا ہمیشہ سے یہ ایک موقف راہ اور ایران کو مختلف وقتوں میں یہ اس موقف سے آگائی بھی دی گئی کلبوشن کی گرفتاری سے لے کے اس کے بعد بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ایران کی جو سرزمین بلوستان میں خاص کر کوسٹرل آئی ویے پر اٹیکس میں استعمال ہوئی اور پاکستان نے سفارتی سطح پر ہمیشہ اس ماملے کو ریجسٹر کرایا لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایوری کرائیسز برنگز دہ اپرچونٹی تو اس کرائیسز نے پاکستان کو ایک موقع دیا کہ اس بات کو اسٹابلش کرے اور اس بات کی تصدیق ایرانی اتھارٹیز نے خود کی کہ جن جن اعداف کو پاکستان نے نشانہ بنایا وہاں مارے جانے والے افراد غیر ایرانی شہری ہیں تو یہ اس بات کو اسٹابلش کرتا ہے کہ ایران کے علاقے میں کچھ کیمپس موجود ہیں جی بالکل اور یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو پوری معلومات ہیں کہ کہاں کیمپ ہیں کون چلا رہا ہے کون تجزیم اور ان کے ممبران اور دیشتگرد کون ہیں ان کا پروفائل بھی ہے تو اس لیے جو ٹارگٹ ہوا پروفیشنلی ٹھیک ٹھیک سے ہوا اور میں دعا دیتا ہوں پاکستان آم فورسز کی پروفیشنلزم کو کیونکہ یہ بڑا ایک امپورٹن امتحان تھا خاص طور پر نئے آرمی چیف جو ہیں جنرل آسیم مریر ان کے لیے کہ کس طرح وہ ہینڈل کریں تو ہماری ملٹری لیڈرشن نے بڑے کاملی کولی بڑے اعتماد کے ساتھ اور فوکس ٹھیک سے ہینڈل کیا تو یہ بالکل بات ثابت ہوگی تو میرے خیال میں جو اب ڈائلوگ شروع ہوگا تعلقات معمول پر آئیں گے تو یہ بات آگے بڑے گی اور ہم چاہیں گے کہ اس ایشو کو جڑ سے اکھار لیں یہ نہ بھولیں شاہد صاحب کہ دوزار آٹھ میں عبد الحمید ریگی تھا جو جند اللہ کا ہیڈ تھا اور اس کے ساتھ تیرا ساتھی تھے جو پاکستان میں مقیم تھے پیپلز پارٹی کا دور تھا تو ہم نے سارے لوگوں کو ایران کے حوالے کیا جنہوں نے مقدمے کے بعد ان کو پانسی بھی دے دی تو ہم نے تو ان گوڈ فیتھ یہ کام کیا تھا اور جب کمانڈر کلبشن یادف آئے جو جاسوس بھی تھے اور دہشتگرد بھی تھے تو ہم نے ایران کو بلیم نہیں کیا ہم نے ہندوستان کو بلیم کیا تو ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ایران کے ساتھ ہماری تعلقات نہ خراب ہوں اور یہ پالسی صرف موجودہ حکومت کی نہیں ہر دور میں ہر حکومت اور پاکستان کی ہو چاہے سیول یا ملٹری ان کے یہی فوکس رہا ہے کہ ایران ہمارا ایک سٹریٹیجک پارٹنر ہے دوست ہے برادر اسلامی ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے تہذیبی ثقافتی اور تاریخی تعلقات ہیں وہ خراب نہ ہو آپ کے خیال میں ایسے کیا سی بی ایمز لینے کی ضرورت ہوگی صفارتی تعلقات بحال کرتے ہی تاکہ وہ جو ایک دراد پڑی ہے وہ نظر نہ آئے یا ختم ہو سکے ایک تو ہم ایرانی بھائیوں سے بھی کہیں گے کہ یہ جو پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا ہو رہا ہے ایرانی میڈیا میں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے ایک نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ ایک سیریس ڈائلاغ ہونا چاہیے جس میں پاکستان کے سیکیورٹی انٹیلیجنس ادارے ان سے یہ بات کریں اس قسم کی لسٹ ویر ایکسچینج کریں کہ کہاں ٹھکانے ہیں دہشتگردوں کے خاتمہ ہو اور تیسرا ایک کرائیسز میکنیزم ہونا چاہیے کرائیسز منجمنٹ میکنیزم میں کہوں گا کہ اگر کوئی ایسی اطلاع ملتی ہے ایران کو کہ پاکستان کے سرزمین میں ان کو کوئی خطرہ ہے یا خدشہ ہے کہ کوئی ایسے اناثر ہیں جو دہشتگردی ملوث ہیں یا دہشتگردی کا منصوبہ بن رہا ہے تو فوری طور پر ایک ہاٹ لائن ہو جائے جیسے ہماری انڈیا کے ساتھ ہے ڈی جی ایم اوز کی دریکٹر جرنل ملٹری آپریشنز کی اس میں میں کہوں گا وہ ہاٹ لائن انٹیلیجنس فاروں کی ہونے چاہیے ایس آئی ہماری طرف سے ان کا جو وزارت اطلاعات ہے جو کہتے ہیں انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ایران کا اور وہ فوری طور پر بتائیں کہ ٹھک 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 یہ ہونے والا ہے تاکہ وہ ایک فائر برگیڈ کا رول ادا کریں کہ آگ کو فوراں بھجائیں مرسبت یہ نہیں کہ آگ بھڑک جائے مسئلہ پیدا ہو جائے جیسے ایران نے کیا مزائل مار دیے جائے تو اس کے بعد پھر ہم نے جواب دیا تو اس کے بعد معاملات معمول پر لائیں یہ نوبت نہیں آنے چاہیے بلکل ٹھک مشاہد صاحب چونکہ آپ ساری صورتحال کو خطے کو بھی دیکھتے ہیں اور افغانستان کے ساتھ بھی کچھ ٹینشنز نہیں ہیں آپ کے خیال میں وہ کچھ حد تک کم ہوئی ہیں یا کم ہونے جا رہی ہیں آنے والے دنوں میں اور اس میں چین کتنا مددگار ہو سکتا ہے اس ساری صورتحال میں افغانستان کے ساتھ بھی جو بنادی کو تنازہ نہیں ہے لیکن صرف یہ ہی ہے کہ افغانستان کے اندر جیسے ایران کی ہم نے بات کی اقارڈن ڈی یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل رپورٹ جو پچھلے سال تھی دس ہزار فری لانس دیشتگرد ہیں جس میں القائدہ دائش ٹی ٹی پی چین مخالف ایس ترکستان اسلامی مومنٹ ازبیکستان مخالف اسلامی مومنٹ ازبیکستان ایران مخالف جیشوالعدل بلکہ جیشوالعدل کے تو وہاں اڈے ہیں افغانستان کی فرا صوبے میں جو ایران کے ساتھ بورڈر کرتا ہے اور اس قسم کے لوگ ہیں تو وہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کی سرزمین بشمول پاکستان کسی ہمسائے ملک کے خلاف نہ استعمال ہو تو اس میں اس حوالے سے ہمارا ڈائلاغ اور کمیونکیشن کی ضرورت ہے ماضی میں ہماری سٹریٹیجک کلیریٹی نہیں تھی کہ دیشتگردی کا کیسے حل کرنا لیکن اب کچھ تبدیل آئی ہے پالسی میں تو اس میں ہم نے کہا کہ زیرو ٹولنس نہ ان سے مذاکرات ہوں گے نہ ان سے کوئی ایگریمنٹ ہوگا تو وہ بھی میرا خیال میں مسئلہ جو ہے مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے ہمیں سفارتکاری کے ذریعے حل کرنا چاہیے اور ایک کمیونکیشن چینل ہونا چاہیے جو لگتا ہے کہ اس وقت شاید ہائی لیبل کا نہیں ہے وہ رسٹور کرنے کی ضرورت ہے بحال کرنے کی ضرورت ہے افغانستان کے ساتھ بھی تو کیونکہ ہمارے ہاں چار ہمسائے ہیں پاکستان کے تو ہندوستان کے ساتھ تو مسئلہ اور ہے ایک قسم کا انہوں نے ایکسسٹنشل مسئلہ بنا دیا پاکستان کے ساتھ لیکن ایران اور افغانستان ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اور خوشگوار بھی ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے ہیں اور اس میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ریجنل ری سیٹ کی ضرورت ہے ہماری خارجہ پالسی میں تاکہ توجہ ہو اس خطے کے میں پر ہمسائیوں پر چین تو ہمارے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے اور چین کا بڑا امپورٹن رول ہے پاکستان کے ساتھ نہیں صرف بلکہ افغانستان کے حوالے سے بھی چین اس وقت افغانستان کا سب سے قریبی انٹرنیشنل پارٹنر ہے اور ایران کے ساتھ بھی میجر انٹرنیشنل پارٹنر ہے روس کے ساتھ مل کے تو چین کا ہمارا بہترین دوست بھی ہے تو ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ چین کے خدمات کو بروے کار لائیں اور یہ معاملات سیٹل کریں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بلخصوص افغانستان اور ایران مشاہد صاحب جو سولہ جنوری کو سیچویشن ڈیولپ ہوئی اس کے بعد آپ کے بھی کچھ چیزیں ریکارڈ پہ آئیں اور کچھ چیمگوئیاں بھی موجود تھیں کہ اگر یہ اسکیلیشن بڑھتی ہے تو آٹھ فروری کے انتخابات جو ہے وہ کہیں التوا کا شکار ہو سکتے ہیں تو اب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد دیر ایز کلیریٹی آپ کو نظر آتی ہے آٹھ فروری کے انتخابات کے حوالے سے یا اب بھی کوئی ایمبگویٹی ہے ہمارے ہاں اسلامواد میں بڑی کنسپریسی تھیوریز ہوتی ہیں اور آدھی کنسپریسی تھیوریز پہ صحیح ثابت ہوتی ہیں اور ریومرز بھی پھیلتے ہیں تو خیال تھا کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے کوئی بڑی کییولٹی نہ ہو جائے تو حادثہ تو ہوا اور کییولٹی بلوش دیشتگرد کے کیمپ ہوئے الیکشن نہیں ہوا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ الیکشن آن ٹریک ہے اور انشاءاللہ آٹھ فروری کو ڈیپینٹ کرتا ہے کس قسم کے الیکشن ہوتے ہیں اگر تو الیکشن ہوتے ہیں دوزار اٹھارہ والے موڈل کے جس میں پولٹیکل انجینئرنگ ہوئی تھی اور جس میں آر ٹی ایس جو تھا ریپیڈ ٹرانسپریشن سسٹم الیکشن کمیشن کا وہ رات کو گیارہ بج کے سنتالیس منٹ میں بند ہو گیا تھا تو اس میں الیکشن متنازہ ہو گئے تو اس قسم کا الیکشن پھر ہوا تو پھر متنازہ ہوں گے جیسے دوزار اٹھارہ کے الیکشن ہیں تو کوشش ہماری ہونی چاہیے کم سے کم آٹھ فروی کو ایک صاف ستھرہ الیکشن ہو تاکہ اس میں اس طرح متنازہ نہ ہوں جو ماضی میں ہوئے پچھلے الیکشن ہوئے اچھا آپ کے خیال میں اگر متنازہ ہوئے تو پھر عدم استحقام قائم رہے گا صحیح اور عدم استحقام آپ کہہ رہے ہیں اگر قائم رہے گا اگر متنازہ ہوئے یہ آپ کی ریڈنگ ہے مشاہد صاحب آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کو کیا چیزیں میک شئر کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں ایک ایسا الیکشن کا انقاد ہو جسے تمام اسٹیکولڈرز قبول کریں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت الیکشن ہارتی ہے وہ اسے کبھی بھی قبول نہیں کرتی چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این او یا پاکستان تحریک انصاف یا کوئی اور اب تو ہار جیت کا ایشو ہی ختم ہو گیا نا اس الیکشن میں جو مین پارٹی تھی وہ تو ایز ای پارٹی کنٹیسٹ نہیں کر رہی ان کے بندے کنٹیسٹ کر رہے ہیں مختلف الیکشن سیمبل میں تو اب وہ کسی پارٹی کی طرف سے وہ ہار جیت کا ایشو نہیں ہے لیکن جو بھی لوگ کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو انشور کرنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں لیول پلینگ فیل وہ ہونی چاہیے ہر ایک کا حق ہے بشمول پاکستان تحریک انصاف کا پی ٹی آئی کا کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں ووٹر کے سامنے اپنا کیس پیش کریں اور جو ووٹر ہے وہ آزادانہ طریقے سے اپنا ووٹ بیلٹ کافٹ کرے جس کو ووٹ دینا ہے بیلٹ کا جو تقدس ہے وہ قائم ہونا چاہیے آٹھ فروری کو اور یہ پہلے نہ فیصلہ ہو جائے کہ آٹھ فروری سے پہلے ہی ریزلٹ اگر معلوم ہو گیا تو پھر وہ الیکشن میں وہ کریڈیبلٹی نہیں رہے گی اچھا ایک چیز ایک چیز جو مشاہد صاحب بہت اہمیت کی عامل ہے دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے انتخابات کے انعقاد میں آپ کو کوئی ہنگ پارلیمنٹ نظر آتی ہے یا آپ کو کوئی سنگل میجیورٹی یا دو تائی اکثریت آپ کی پولٹیکل ریڈنگز ہوتی ہیں تو آپ کو آٹھ فروری کے انتخابات کے نتیجے میں کیا ریڈنگز نظر آ رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی سپل میجیورٹی ہو سکتی ہے لیکن جو اس کا نتیجہ ہوگا ایک ویک کوالیشن گارمنٹ ہوگی کمزور کوالیشن مخلوط حکومت جس میں سب پارٹیز شامل ہوں گی اور یہ کہوں گے سسٹم پاکستان کا تبدیل ہو چکا ہے ہائیبرٹ پلس سسٹم بن چکا ہے تو اس ہائیبرٹ پلس سسٹم میں مل کے کام کرنا ہوگا اور اس میں ایپسولوڈ مجیورٹی مجھے کسی پارٹی کی نظر نہیں آ رہی ہے بھی تو مشاہد صاحب آپ کے خیال میں اس اسیمبلی کا جو آپ نقشہ کھینچنا ہے میرے سامنے اس میں تو نیشنل گورنمنٹ لگتی ہے تو پھر اپوزیشن لیڈر کے لیے راجہ ریاض تو اب نون لیگ چلے گئے کیا آپشنز لگتے ہیں آپ کو مجھے یاد ہے کہ جب میں سٹوڈنٹ تھا تو شاہ ایران کی حکومت تھی ایران میں انہوں نے کہا کہ ایک رولنگ پارٹی تھی اس سے کہتے تھے راستاخیز پارٹی انہوں نے کہا کہ ایک اور پارٹی بھی کریٹ کریں کہ یہ صرف سرکاری پارٹی رولنگ پارٹی ہے کوئی سرکاری اپوزیشن بھی ہونے چاہیے جیسے برطانیہ میں ایک زمانے میں کہتے تھے اپوزیشن کو ہر میجیسٹیز لائل اپوزیشن تو انہوں نے پارٹی کر لی تو کسی نے پوچھا ایران کے سفیر سے کہ جناب یہ فرق کیا ہے دونوں پارٹیز میں سرکاری پارٹی ایک پارٹی ہے جو کہتی ہے یس سر اور ایک پارٹی ہے جو کہتی ہے یس لیکن دونوں یس کہتی ہیں تو یہ فرق تو ہوگا ایک یس سر کہنے والے ہوں گے جو حکومت میں ہوں گے دوسرے جو اپوزیشن میں ہوں گے وہ یس کہیں گے بلکل ٹھیک ہو گیا مشاہد صاحب ایک اور سوال چونکہ پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہیں ہندوستان میں بھی ایک انتخابات کی سیچویشن ہے اور خطے میں دونوں ممالک بہت اہمیت کی عامل ہے اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب کبھی بھی ہندوستان میں انتخابات ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریئیٹ ہوتی ہے جو پاکستان کے اگینسٹ ہوتی ہے تو کوئی ایسی سیچویشن دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان انتخابات کے نتیجے میں خطے میں بھی کوئی سینٹی پریویل کرے گی جیسے کہ آپ کو امید ہے کہ پاکستان میں تھوڑا سا چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں دیکھیں جی ہندوستان کو میرا نہیں خیال اب ایونٹ کرنے ہی ضرورت ہے جو ایونٹ انہوں نے جو ماضی میں کیا تھا جیسے پلواما کو استعمال کیا تھا یا واجپائی صاحب نے کارگل کو استعمال کیا تھا الیکشن جیتنے کے لیے اب بی جے بی کوئی اس کی ضرورت نہیں کیوں گے بائیس جنوری کو رام مندر کا افتتاہ کر رہے ہیں انہوں نے نربودی آئیودیا میں اور بابری مسجد تباہ کرنے کے بعد جو انیس سو بیانوے میں تباہ ہوئی تھی تو اب جو رام مندر ہے اس کا جو افتتاہ کر رہے ہیں اس میں ائرپورٹ بھی بنا رہے ہیں اور کو برا کر رہے ہیں تو جو ان کا بیس ہے ہندوتوہ کا جو بہت تاثب کی بنیاد پر متاثب سوچ والے جو لوگ ہیں مسلمان دشمن وہ اور مضبوط ہوگا اور اس میں ان کی مقبولیت اور بڑے گی تو موڈی کو اب بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیز ٹھیک مشاہد صاحب مشاہد صاحب آپ کا آپ کا بہت بہت شکریہ الیکشن کے بعد وہ کوئی انیشیٹیو لے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ناظرین لیں گے ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد آئیں گے تو ڈاکٹر کمر چیما ہمارے ساتھ ہوں گے بگیڈی ریٹائیڈ راشد ولی اور نجم الدین شیخ سابق سفارتکار ہیں لیں دیں ایک چھوٹی سی بریک ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے اور آپ کے سامنے جو صورتحال رکھیں گے سولہ جنوری کی صورتحال کے بعد پاکستان کی جو رسپونس تھا پاکستان کی جو پولٹیکل لیڈرشپ کا رسپونس تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پریس کلپ کے باہر بیٹھی ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا جو رسپونس تھا کہا جاتا ہے کہ ہر بوران اپنے ساتھ مواقع لے کے آتا ہے ریاست پاکستان کی جانب سے ہمیشہ دو چیزوں پر بڑا سٹرونگ موقف لینے کی کوشش کی گئی چاہے وہ ماضی میں بلوستان کی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو خاص کر لاپتہ افراد کے حوالے سے ان کا ایک موقف یہ رہا ہے کہ بہت سے لاپتہ افراد مختلف جیسے کہتے ہیں وہ پڑوسی ممالک میں چاہے وہ ایران ہوئے افغانستان وہاں پر جو کیمپس قائم ہیں ان میں موجود ہیں اس کی کبھی بھی توسیق یا تصدیق نہیں ہو سکی ہے نمبر ایک نکتہ دوسرا سب سے اہم نکتہ جو ہے وہ ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کا جو موقف تھا جیسے پاکستان نے سفارتی سطح پر ہمیشہ اٹھایا اور اس معاملے پر ہمیشہ ایران سے بات کی تاہم ایران کی جانب سے ایک سٹیٹ آف ڈینائل کی سچوئیشن تھی لیکن جو رسپونس سولہ جنوری کی صورتحال کے بعد پاکستان نے دیا اس میں دو باتوں کی توسیق ہوئی ایک کی توسیق ڈاکٹر مارنگ نے اسلام آباد پریس کلپ کے باہر کی اور دوسری کی توسیق جو ایرانی سیستان کے گورنر ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جو پاکستان نے سٹرائک کی اس کے نتیجے میں جو افراد نشانہ بنے وہ غیر ایرانی تھے تو وہ غیر ایرانی کون تھے یہ سوالیہ نشان اپنی جگہ پر برقرار ہے پاکستان نے جس انداز سے جواب دیا اس کے مطالق لیکن ہمارے ساتھ اس وقت پینل پر جو لوگ موجود ہیں نجم الدین شیخ صاحب ہیں سابق سفارتکار ہیں برگیڈی ریٹائٹ راشد ولی صاحب ہیں ڈاکٹر کمر چیمہ ماہر ہیں عالمی امور کے نجم الدین شیخ صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا شیخ صاحب 16 جنوری کو جو بھی سیچویشن ایران کی جانب سے ڈیولپ کی گئی پاکستان نے اس کا جو بھی جواب ابتدا میں سفارتی انداز میں دیا اور پھر دوسری صورت میں جو دفاعی انداز میں دیا اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ بلکل ٹھیک تھا وہ کرنا ہی تھا پاکستان میں یہ برداشت کا مادہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک حملہ ہو ایران کی طرف سے اور اس کا جواب نہ دیا جائے ہم نے جواب دیا اور جیسے آپ کے آپ نے جو سپوکس پرسن کا بتایا ہے کہ پروپورشنٹ جواب تھا اور پروپورشنٹ اگریشن ہم نے کی تو یہ کوئی چیز نہیں تھی اب جو سوال ہے جو دیکھتا ہے وہ ایران نے یہ کیوں حملہ کیا اور کس کتے نے ایران میں حملہ کیا آپ کو یہ اندازہ ہے کہ آئی آر جی سی ایران ریولیشنری گارڈ کور اور حکومت ایران دو الائدہ انٹیٹیز ہیں آئی آر جی سی کا بہت اثر ہے لیکن آئی آر جی سی حکومت نہیں ہے اب ہوا یہ ہے میری نظر میں ہوا یہ ہے کہ آئی آر جی سی نے یہ حملہ کیا اور پوری طرح سے انہوں نے اجازت نہیں لی تھی مجھے یقین ہے نجم الدین شیخ صاحب جو ایک اہم نکتہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو اس وقت کی ساری صورتحال ہے پاکستان نے ابتدا میں جو سفارتی تعلقات موطل کرنے کا فیصلہ کیا آپ کو لگتا ہے بیسیت ہے ایمبیسیڈر آپ چونکہ رہے چکے ہیں اس کا ایران کو ایک واضح لاؤڈ اینڈ کلیر میسج گیا جس کے بعد ایران نے جسے کہتے ہیں وہ تگو دو شروع کی اور رابطے شروع کی ہے سیچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اندرونی صورتحال جو ہے ایران میں کہ ایران جی سی نے جو کیا وہ مجھے لگتا ہے کہ امام خوینائی نے اب ان پر زور ڈالا ہوگا کہ اس سیچویشن کو ڈی اسکیلیٹ کیا جائے اور اس کی وجہ سے جو آپ نے ان کے وزارت خارجہ کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس سے اور جو انہوں نے اپنے پریس میں ڈیلیشنز کی ہیں اس سے واضح ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ جنگ یہ معاملہ جو ہے تناؤں جو ہے یہ بڑے بلکل ٹھیک ہو گیا ہمارے طرف سے بھی ہم نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ یہی دی تھی بلکل ٹھیک ہو گیا برگیڈری ریٹائیڈ راشد ولی صاحب آپ کو چریک کے گفتگو کروں گا جو دو چیزیں میں نے منشن کی ابتدائیے میں کہ پاکستان کو دو چیزوں پہ اس بوران میں یا اس کرائیسز میں اپرچنیٹی ملی ایک ڈاکٹر مارنگ کا جو ناریٹیف تھا اسلام آباد پریس کلپ کے باہر ہم نے وہ سنا اور دوسرا ایرانی سرزمین پر جو کیمپ سکائے میں دو چیزوں کو پاکستان اس بوران میں اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوا آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں every opportunity in a crisis has to be capitalized upon اور only a poetic justice کے ایک strikes from across the border had to expose کی actually کیا whatever is unravelling in Balochistan unfortunately Balochistan مہین جو ethnic particularism جس کو کہتے ہیں یہ حلیت کی پسند کی یہ جو assurance پپا ہے یہ ایک externally funded بھی ہے externally supported بھی ہے اور foreign sanctuaries based بھی ہے اس کی بیلے اور بیلیف کی جو sanctuaries ہیں یہ افتانستان میں بھی ہیں اور ایران میں بھی ہے ایران میں یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے یہ بہت پرانا سلسلہ جاری ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ایران پرانا مور دین ہاف وی تو میٹ دیر ایکسپیکٹیشن اور پاکستان نے نہ صرف عبد المالک ریگی جو کہ جنسلہ کا ایک تھا اس کو پکڑنے میں مدد کی بلکہ اس کے بعد جو ایک جیشل عدل دو بار بار بنی تو اس کے جو آخری جو پیروکار تھے ایرانی صاحب دوزار بیس میں ان کو الیمنیٹ کرنے میں یہ پاکستان نے ان کو مدد کی اور یہ سب کرنے کے علاوہ ایسے ایلیمنٹ تھے جو انڈیکیٹ ہوئے اور ہم نے ان کو پکڑ کے دیئے اس کے بعد انفورچنیٹلی اس کو ریسی ٹوکیٹ نہیں کیا گیا اور اس کو ہماری ویکنس پہ ان کی معاونت کرنا تو ایک پورا ایک ایک سسٹم آف انسرجنسی سپورٹ بناو ہے جس سے یہ بی ایل ایف اور بی ایل ایف فائدہ اٹھاتے اور پھر اس کو ایک اپسٹیمک نیریٹیو بنا کے ایک کیمپین سٹیٹ کے حلاف کرتے مارنگ بلوچ اور باقی مارنگ بلوچ کے والد صاحب عبدالغفار مانگو جس کی سٹیٹ کے ساتھ لڑتے ہوئے ڈیتھ ہوئی تھی اور یہ ان کی بیٹی ہیں جس کو سٹیٹ نے لک آف بھی کیا سرطار کے غرچے پہ انہوں نے اپنی تعلیم بھی حاصل کی اور اس کے بعد یہ جوپ بھی کرتے رہی اب یہ کن کی کہنے پہ یہ کیا نیریٹیو لنکے آگے بڑھ رہی ہیں جو نیریٹیو ہے جو انہوں نے بنایا تھا اس کا انہوں نے خود ہی وہ ایکسپوز کرتی ہے جب انہوں نے کہا کہ جی اس میں جو مارے گئے ہیں ان اٹیکس میں لوگ ان میں یہاں لوائکین میں لوگ شامل ہیں ان کے جو ان تطرے میں بیٹھے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کاری ہے اور یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ we must distinguish between the genuine grievances ان کو ایسویج کریں بگیڈری صاحب ایک منٹ کے لیے بگیڈری صاحب ایک منٹ کے لیے آپ کو یہاں رکھوں گا ڈاکٹر کمر چیما کو شریک گفتگو کروں گا ڈاک انہیں کیسے دیکھتے سارے سیناریوں میں جیسے کہ راشد ولی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہر بوران پاکستان کے لیے ایک بڑا موقع لے کر آیا جس میں دو بہت اہم نکات پر پاکستان نے موقع پر تصدیق ہوئی دیکھیں جی اس کو دو تین آنگل سے دیکھا بلکل ٹارگٹ پہ ہمیں پہنچے اور جس کی گواہی جو ہے وہ ایرینینز نے بھی دی کہ پاکستان نے جو ٹارگٹ کی ہے وہ صرف دہشت گردوں کو کی ہے ایک تو اس میں یہ چیز ہے دوسرا اس میں فیکٹر یہ سمجھنے کر گا ہے کہ جو بہت سارے پاکستان میں ہلکے یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام آباد کے اندر جو مارچ کے لوگ بیٹے ہوئے ہیں جو بلوچ جہدی مارچ ہے وہ خود ہی مانگے ہیں کہ وہ جو لوگ ایران میں مارے گئے ہیں جو دہشت گرد مارے گئے ہیں ان کے لوہہکین یہاں بیٹھ ہیں تو پھر ایسے اس کو اس طرح کہا جائے ریالیٹی وہ خود مان رہے ہیں کہ ہمارے لوگ ہی ایران میں مارے گئے ہیں اور ہم ہی یہاں بیٹھیں اور ان کے لوہہکین یہاں پہ ہیں دو چیزیں یہ ہوگئی تیسری میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹن چیز یہ ہے کہ پاکستان ایران کے تعلقات تو خراب ہوئے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چینلز آف کمیونکیشن بہت زیادہ دونوں ملکوں کے ایرانی فورن منسٹر نے دو دفعہ انگیج کیا پاکستان فورن منسٹر سے اور ابھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سننے میں آیا کہ سوالے سے بات کر رہی ہے کہ ابھی فل ڈپلومیٹک ریلیشنز کو رسٹور کر دیا جائے جس کی وجہ سے بھارت اور بہت سارے اور ملک سمجھ رہوں گے حالات جو ہیں وہ اتنے زیادہ خراب ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بھی معاملات خراب ہیں انڈیا کے ساتھ بھی خراب ہیں تو شاید پتہ نہیں بات کہاں جا رہی ہے میں سمجھ دوں کہ ایران نے بڑی سمجھداری کی ہے پاکستان نے اپنی ڈیٹیرنس بھی رسٹور کر لی ہے اپنی انٹرنیشنل اپنے عوام کی جو رسپیکٹ کو بھی رسٹور کی ہے اور ساتھ ہی ایران اس چیز کو بھی تیار ہے کہ ہم تعلقات کو نوملائز کریں یہاں کمر چیما صاحب ایک منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا اور دوبارہ نجم الدین شیخ صاحب کو شریک گفتگو کروں گا نجم الدین شیخ صاحب جو سب سے اہم نکتہ اس وقت اٹھایا کمر چیما صاحب نے وہ یہ تھا کہ پاکستان نے اپنی ڈیٹیرنس بھی شو کی اور پاکستان نے سیچویشن پہ جو بہتر رسپونس تھا رکھنا چاہتا ہے یہ طویل خواہش ہے پاکستان کی سیولین اور عسکری اکام دونوں کی دیکھیں میری نظر میں ابھی بھی گفتگو ہو رہی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان اب آئی آئی جی سی کے بجائے فورن منسٹریز دونوں ممالک کی اور اطلاع جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پاکستان سے بات چیت وہاں پہ ہو رہی ہے مجھے یقین ہے کہ وہ بات چیت ہو رہی ہے معاملے کو ڈی اسکیلیٹ کرنا ہے اور میں سمجھ سا ہوں کہ امام خمینہ نے یہی انٹرکشن دیئے ہیں چونکہ پاکستان کے ساتھ تو اس قسم کی چیز اجازت نہیں دی جا سکتی جو کہ انہوں نے عراق میں کیا یا سریعہ میں کیا یا کردش کردستان میں کیا یہ چیزیں اور ہیں اور پاکستان کے ساتھ کرنا اور چیز ہے یہ میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان اب اپنی trajectory کی پوری طرح سے دفاع کرے گا اور proportionate رسپونس کرے گا مجھے لگتا ہے کہ اگلے پانچ دن میں کیا آپ کچھ کہہ رہے تھے ایڈ کر رہے تھے یا میں کہہ رہا تھا کہ اگلے پانچ دن میں آپ کو نظر آئے گا کہ صفیر واپس آئیں گے آپ نے دیکھا کہ ہم نے سٹیٹمنٹ میں کہا ان کی طرف سے بھی اسی قسم کی سٹیٹمنٹ ہے جیسا آپ کیا آپ کیا فوری طور پر وزراء خارجہ کی کوئی ملاقات دیکھتے ہیں وہ ملاقات تو ہو سکتا ہے کہ ہو لیکن اس کے علاوہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ صفیر راپس جائیں گے اور جو نومل میڈز کمینکیشن ہے وہ ریسٹور ہو جائیں گے ایک منٹ کے لیے آپ کو یہاں پہ رکھوں گا نجم الدین شیخ صاحب برگیڈی ریٹائی راشد ولی صاحب آپ کو شریک گفتگو کروں گا آپ کے خیال میں جو بھی سفارتی تعلقات بہال ہوتے ہیں اس کے بعد فوری طور پہ کیا وزرائے خارجہ یا وزرائے دفاع لیول کی یا جو اسکری وکام کے لیول کی کوئی میٹنگز فوری طور پہ آپ کو لگتی ہے کہ فروٹفول ہوں گی اس ساری سیچویشن کو بہتر کرنے کے لیے اور مستقبل کے لاعمل کو طے کرنے کے لیے جی ڈیفنیٹلی فروٹفول ہوں گی اور وہ ہونی بھی چاہیے اور یہ بیرانی خیال کہ ہمارا اتنی جلدی رابطہ ٹوٹ گیا ہے جو ان کے سفیر صاحب ہیں جن کو تہران میں روک لیا گیا ہے بڑے متحرک تھے انگ ٹینک لینڈسکیپ پہ وہ کافی ان کی پریزنس تھی وہ پیپل کلچرل تعلقات کو فروغ دینا چاہے تھے اور یہ this incident should by no means act show stopper but having said that میں ایک چیز کہ ہوں گا کہ there's a notion of positive peace and a negative peace تو negative peace سے ہوتا ہے absence of conflict positive peace یہ ہوتا ہے absence of the causes that lead to it ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے causes which might lead to situation in future and point out which are grievances and both people should be bill and that is this sort of incidents and mistrust that might lead to a similar incident in future as well Dr. Kamar Chima Brigaddy Retired Rashid Waliy صاحب نے point of view رکھ سیکرٹری خارجہ کے level پہ بھی اس وقت بات جاری ہے اور ہم نے دیکھا کہ آج شام میں بھی جو نگران وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے اور وزیر خارجہ جو ہیں ایران کے ان کے درمیان بھی ٹیلیفونک گفتگو ہوئی تو یہ جو کمیونکیشن ہے اس کمیونکیشن کو آئندہ تعلقات نہیں ہیں بڑے نارمل قسم کے تعلقات ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اتنی جلدی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں اور مجھے اس چیز میں کوئی حیرانگی نہیں ہوگی کہ اگر فورن منسٹرز کی ملاقات جو ہے وہ بہت جلد ہو جائے اور کچھ ہر سے بعد سیکیورٹی لیڈرشپ کی ملاقات بھی ہو جائیں مجھے کسی قسم کی کوئی اس میں حیرانگی نہیں ہوگی کیونکہ چینلز آف کمیونکیشن اتنے زیادہ ہیں تعلقات ہیں ہماری میڈیا لیول پہ پیپل پیپل کانٹیکٹ ہیں پارلیمنٹری لیول پہ ہیں جیسے برگیڈی صاحب بات کہہ رہے تھے کہ ایرانی جو اسلام باد میں بڑے ایکٹیف ہیں تینگ ٹینگ لینڈسکیپ میں کافی آتے جاتے ہیں سو ان کو پتا ہے کہ عوام کی اندر بھی بڑی ایران کو پسند کیا جاتا ہے لیکن اس اٹیک کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ ایران نے کیوں لیکن میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے کچھ عرصے میں سفارتی لیول پہ رابطے بھی ہوں گے ہائیسٹ ملاقاتیں بھی ہوں گی اور اس مسئلے کو پراپلی اڈریس کیا جائے گا یہ چیز یہاں پہ نہیں رہیں گی کمر چیما صاحب آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ جو سیچویشن بھی ڈیولپ ہوئی اس سیچویشن میں پاکسان نے جس طریقے سے چیز کو اینڈل کیا ایران کو بھی ابتدا میں ریالائزیشن ہو گئی جس کے بعد انہوں نے بھی ایفرٹس کی کہ ماملے کو ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایران کے اندر دو دڑے تھے ایک وہ پہ تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشن کے پاس اور ڈیپلومیٹس کے پاس جو سپیس ہے منور کرنے کی ایران کے اندر بڑی کم ہے اور وہ وہاں پہ دومینیٹ جو کرتی ہے وہ دیپ سٹیٹ سپورٹ آف دی علماء کرتی ہے سو پولیٹیشن کو پتہ ہے انہوں نے جا کے بات کرنی ہے دیفینڈ کرنا پتہ ہے کمر چیما صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا اور میرے پاس اس وقت ایک چیز موجود ہے امریکی ریاست ہے وہاں پر وشوہ ہندو پرشید آف امریکہ اس کی کوئی تئیس کے قریب شاخیں ہیں چودہ ریاستوں میں کام کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھا جا رہا ہے اس میں وی ایچ پی اے کی ہندوستانی قائم بنیادی تنظیم جو ہے وہ انڈین وی ایس ایس کے ساتھ آر ایس ایس کے ساتھ وابستہ نظر آتی ہے یہ سٹوری ہے کیا بسکلی تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا دیکھیں یہ جو وشو ہندو پرشاد آف امریکہ جو ہے یہ بسکلی اس کا تعلق وشو ہندو پرشاد جو کہ بھارت کی ایک ارگنیزیشن ہے اس کے ہے اور جو وی ایچ پی وشو ہندو پرشاد جو بھارت کی ہے وہ بسکلی کلچرل ونگ ہے آر ایس ایس کا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو وشو ہندو پرشاد آف امریکہ ہے اس کو امریکی سی آئی امریکی سی آئی امریکی انڈیا کے اندر بہت سارا پیسہ بھیج چکی ہے جس کو ہمیں دیکھا جائے تو یہ بلکل کیس فٹ بنتا ہے فینینیل ایکشن ٹاسک فورس کا کہ لاکھوں ڈالر جو ہندو پرشاد آف امریکہ نے انڈیا میں بھیجے ہیں کیا اس کو امریکن ایڈمیسٹریشن یا فینینیل ٹاسک فورس جو ہے وہ اس پرائے میں لے کے آتی ہے کہ یہ جو ٹیرر فینینینسنگ ایک امریکہ امریکی سٹیٹ دپارٹمنٹ اس کو کہتا ہے کہ یہ ملیٹنٹ اور ٹیرر امریکن ہے لیکن جب انڈیا پیسے بیجتی ہے اور انڈیا کے اندر پیسوں کو استعمال کیا جاتا ہے تو کیا یہ ٹیرر فینینینسنگ کا کیس ہے کے نہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے ایشیوز بھی ہیں جب انڈیا نے امریکہ کے اندر کچھ سکھوں کو مارنے کی کوشش کی تو اس وقت منی لانڈرنگ کی ایشیوز بھی آئے تھے میں سمجھ کمرچیمہ سب جو معلومات آپ نے شیئر کی ہیں جو ڈیٹا میرے پاس ہے یہ تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار ڈالر سے زیادہ کی رقم بنتی ہے یہ کیا صرف امریکہ سے اس تنظیم کے ذریعے جو ہے آر ایس اس کو انڈیا منتقل ہوتے ہیں یا دنیا کی کسی اور ملک سے بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں اس وقت جو انڈیا کے اندر کمپین چل رہی ہے اس وقت جو رام مندر جو یودیہ میں بن رہے اس کے لئے کروڑوں روپے باہر سے آئے ہیں اور اس میں بڑے سونے کے دروازے لگا رہے ہیں تو یہ سارا ان تنظیم وشو ہندو پرشاد آمیرکا جو ہے اس کے ذریعے اور بہت ساری ان کی جو ایفیلیٹیڈ آرگنیزیشن ہیں ان کے ذریعے پیسہ آتا اور آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ وشو ہندو پرشاد آمیرکا جو ہے یہ کلچرل آرگنیزیشن ہے ریس کی جس کی پرائیم نیسٹر نرندر موٹی جس کے میمبر ہیں اور وہی سے وہ نکلے اور پھر پولیٹیکس میں آئے سو یہ ساری کنیکٹڈ ہے کلچرل آرگنیزیشن ہونے کے باتے یہ ایک طرف ریلیجیس آرگنیزیشن ہے پھر انہوں نے اپنے کلچرل ونگ بنائے ہیں جو ان کی عوام سے جو ہندو سے پیسہ کٹھا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم انڈیا کے اندر مندر بنائیں گے کمر چیما صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا اور آپ نے بتایا کہ یہ کیس بہت اہمیت کا حامل ہے فی ٹی ایف کے حکام کے لئے پاکستان کو فی ٹی ایف کے جسے گزارا گیا ہندوستان کو دیکھنا یہ کہ عالمی دنیا موسیقی